اسلام علیکم ناظرین گفتار چینل پر میں مسائمہ قادر ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کو علام اقبال اوپن یونیورسٹری کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اسی سلسلے میں آج ہم آئے ہوئے ہیں علام اقبال اوپن یونیورسٹری کے قصور کے ریجنل ہیٹ محمد سعید کمبو ساپ کے پاس اسلام علیکم سر وال اسلام بڑے کیسے ہیں آپ ٹھیک اللہ شکر آدم ہے ٹھیک ہے سر جی اللہ اچھا سر بس اب جسنا کے نئی اپ ڈیٹس چل رہی ہیں ایڈمیشن چورو ہو چکے ہیں آٹم ٹو ڈیٹ ون کے تو اس حالے سے بتائیے گا کہ کس پروگرام کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان کی کیا لاسٹ ڈیٹ ہے ابھی پیٹے یہ علام اقبال اوپن یونیورسٹری جو ایک فاصلاتی نظام اتلیم کا آدھارہ اور فیڈل گوگر کا آدھارہ ہے ہمارے ہاں سمیسر سیسرم کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں ابھی جو سمیسر چاہرہا ہے یہ آٹم ٹونٹی ٹونٹی ون کا ہے اور فرسٹ فیز کے ابھی داخلے جہاں جاری ہیں جس میں جو میرے بیسڈ ڈمیشنز تھے جو اسلامباد ہوتے ہیں میرے بیسڈ وہ داخلہ جارہا تھا ابھی میٹرک پروگرام کا میٹرک درس نظامی کا فا درسنزامی آئیکم پروگرامز کا داخلہ جایا ہے اور ای لرننگ پروگرامز ہیں انکرنسٹی کے اس کا داخلہ 6 سپٹمبر تک جا رہا ہے اور سیکنڈ فیز میں بھی ہمارے انشاءاللہ جو شروع ہوگا وہ 1 سپٹمبر سے ہو رہا ہے اس میں ہمارے پروگرام ہے بی ایس کا پروگرام آئے گا سوچیل دیگری کے پروگرامز ہے بی ایڈ کا پروگرام ہے میڈ کا ہوگا اور سٹ دوسرے پروگرامز ہے تو انشاءاللہ 1 سپٹمبر سے شروع ہو رہا ہے اور سیکنڈ پیج میں کس کے بعد جو ہم کی ایکسٹرینٹ ہونے کا ہے ایرادہ کوئی ڈیسٹرینٹ نہیں ہے تو ابھی ہمارے 6 سپٹمبر تک جا رہا ہے میٹر گیا پھر درسنزامی کا پروگرام اور اس کے بعد سٹنی اگر سمٹائیب ہوتا بورٹ کی طرف سے جب ہمیں گانے والے ہیں جب آتے ہیں وہ لیڈ ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی یونسی ایک کشن دیتی ہے اپنے بچوں کو فریش ان ٹیٹ کو کیونکہ سارے ہی اگزیم بہت لیٹ ہوئے ہیں ساری دیکھنا الحمدللہ اپنے اس کے ٹائم ان ٹائم اگزیم ہوتے رہے ہیں تو بارہ یہ ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نرسٹی تو میٹر کے لیے خاص طور پر آپ نے بات کی ہے تو وہ چونکہ ابھی یونسیٹی نے وہ جو شرط ہوتی تھی نا جی میڈر پاس کا لے گئے ہیں یا نائم سیل کا لے گئے ہیں وہ شرط وے واف ہو گئی ہے اب ایک بچہ ہے تیرہ سال اس کی عمر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس کے بات سے بے فارم ہے شناتھکار بھی نہیں ہے تو ہی شی کر گئے امیشن ان بیٹر پروگرام اور اب الحمدللہ بلکل میں سمجھتا ہوں جی اگر پندرہ سال سے زیادہ بچہ اٹھانا سال کا ہے تھی سال کا ہے ساٹھ سال کا ہے تو وہ اس ناتھی کاڑ کے ساتھ آتا ہے ساتھ ہو سکتے ہیں اور continue students کا بھی ابھی جا رہے ہیں جی definitely enrollment ابھی جو آئی ہے وہ ہم نے یہ پندرہ سپٹمبر تک جائے گی ابھی اس کا داخلہ تو چونکہ ہو گیا میٹر کے پھر دوسرے پروگرام میں جس بچوں نے داخلہ لیا جو ان کی enrollment اگلے سمیسر کیا ہے اس کا یونیورسٹی نے ایک کبھی سسٹم لانچ کیا ہے ان بچوں کو ان کے سیلز پہ وہ ایک لانگن اور پاسورڈ آیا ہے تو اس پہ وہ اپنا کاتے ہیں 15 سپٹمبر تک وہ داخلہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اچھا ایک student کا financial assistance کا پروگام جو ہے وہ شروع ہوا باتھا کافی عرصے سے اور ابھی اس میں کوئی ایڈیشنز آئی ہیں کچھ اور فائدہ کافی ہے بہت زبردست سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ جیسے بہت سے لوگ مستفید ہوں گے ہمارے ہاں جو لوگ خاص ہو پہ یہ بہت سے لوگوں کا ذریبہ لیول نہیں رہا ہے ماشاءاللہ جیال قیون صاحب جو مارے باہت شانسرم ہیں اور شیخ انام اللہ صاحب مارے ڈی جی آر ایس ہیں تو ان کی گائننٹس میں اپن رسی نے بہت سارے جو یہ financial assistance کے پروگام دیئے ہیں ایک تو سب سے پہلے کہ ہم جو خواجہ اس راہ ہیں ہم گورنری یہ چاہتی ہے اپن رسی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ان کو مینٹس ٹی میں لے گئے ہیں ہمارا 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 پروگرام میں خواجہ سرہ جتنے بھی آج ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس تھوزنڈز آدیں اور فارم سے لے کے ان کی دگری تک ہی نہ کوئی فی نہیں ہے فری ایجوگیشن ہے شوہد آ کے بچے ہیں فری ایجوگیشن ہے اور جو ہمارے بلائنڈ بچے ہو جاتے ہیں یا لوگ ہیں ان کے لئے فری ایجوگیشن ہے ڈیسیبل ڈیسیبل کے دوسری کٹیگریز میں آتا ہے جی مینٹلی چیلنج بچے ہیں یا فیزیکلی ہینڈی کیپ ہیں ان کے لئے بھی فیفٹی پیٹسنٹ یونیورسٹی نے اناونٹس کیا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے اتنی اپننگ ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ اپننسی کسی سے فیس بھی لیتی ہے اس کے لئے آپ جو لوگ ہیں جو یتیم ہیں ان کے لئے ان کے لئے ان نے ڈسکونٹ دیا ہوا ہے یا جو مساکین ہیں غریب لوگ ہیں یہ فوڈ کار پاتے ان کے لئے ہیں یا جیل کے کہدی ہیں جو کسی بھی بھی جیل کے کہدیوں کے لئے بھی اپنے فری ایجوگشن رکھی ہوئی ہے یا اونلائن ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جو ہم بیسکلی فرس سمیسر سے تو جو سپیشل میں نے لوگوں کا ابھی آپ کو بتایا کہ شوہد آگے بچے ہیں یا جو نبینہ بچے ہیں ان کو فرس سمیسر سے فی کٹسشن ہوتی ہے جو دوسری کٹیگریز ہیں وہ سیکنڈ سمیسر سے اپلائی کر سکتے ہیں تو وہی طریقہ جیسے میں نے بتایا کہ بچوں کو ان کے سل پر اسمس آتا ہے وہ لاغن ہوتے ہیں اور اپنا انرولمنٹ نکالتے ہیں اور ایک فارم ملتا ہے فیکر سرشن کا ہم سے مل جاتا ہے بچہ کہتا ہے تو وہ وہاں سے لے کے اپنی اگلی انرولمنٹ کا فارم وہ دے دیتا ہے فارم تو غفی اسسسٹنٹس ہو جاتی ہے یہ ہوگی جنرل بات ہے جس آپ کسور ریجن میں ہیں وہ تو بہت ہی ریموٹ ایری ہے ساتھ بارڈر بھی لگتا ہے انٹرنیٹ ایشیوز تو عام شہروں میں آج کے لیتنا ہو رہتا ہے وہاں پہ تو اور زیادہ انٹرنیٹ کی ایشیوز ہوں گے تو جو ہر سسٹم انہوں نے انہوں نے آن لائن یونیورسٹی نے کر دیا ہے بکس بھی نہیں مل رہی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ آن لائن ویب سیٹ سے نکال لیں آن لائن اسائیمنٹس جمع کروا دیں ورک شاپس آن لائن ہوں گی تو ان کے لیے مسئلے مسائل و مشکلات ہوتی ہوں گی ہاں بی صاحب نے خود میں ماشاء اللہ آپ خود بھی ماشاء اللہ مارے اپنرس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں میں نے اپنرسی سے ایم بی ایم فل بی کیا ہوا ہے تو اس میں ابھی زہری بات ہے یونیورسٹی نے اگر کوئی ایک نئی چیز انٹرڈوکس کی ہے تو لاجک ویجین اس دیا اب بیٹے جو بکس نہیں آرہی ہیں وہ تو یونیورسٹی نے فروم میٹرک ٹو آن ورڈ سارے پروگرام کی بکس اپنی ویب پہ رکھ دیا ہے تو ابھی اسطورانٹ کو بی perfect پھر بی ایم فی بی ایم فالی پہ رکھ شکل تو ابھی تو پوسٹ گی وی لی وی لی وی لی وی ان کو آفر کرتی ہیں وہ لیکنی وی پرچیس کرتی ہیں ہم نے تو ساری بکس جو ہے ریکوارڈ جو سٹی مٹریل ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے ویب پہ تو وہاں سے بچے آپ نے دونوڈ کر کے اپنے پرینٹ رکھا لی میں اس کے پاس انڈرائڈ ہے یا لائپ ٹواب ہے تو وہ اس پر ڈالوڈ کر رہا ہے اس کو سٹڈی کرتا ہے وہ اپنی سائم پر بنا لیتا ہے تو یہ تو آپ کے ای بکس کا جو ایک سوال تھا سیکھل جو آپ نے بتایا کہ کسور پٹیورلی آپ نے اس میں پوائنٹ اوٹ کیا ہے کہ انٹین بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ اٹی میڈ لی یہاں بیدیاں سے ہم سٹار لیں تو سیجرہ کا علاقہ دیپ ایریاز ہے یا گھنڈہ سکھ کا علاقہ یا دور چلے جائیں جہاں جہاں تارٹری ہے کسور کی تو انٹین بارڈر ساتھ چالتا ہے تو اب بیٹے ہم نے وائشان صاحب کی میر مانی ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں پانچ کپیوٹر دینے کا بھی عبادہ کیا ہے انشاءاللہ ہمیں آ رہے ہیں اور قریب فرنیچر آ گیا ہے تو ہم نے ایسے بچوں کے لیے جن کے ہاں کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے تو یونیورسٹی نے خود سے اپنی طرف سے ایک لیب منی لیب میرے پاس میرے ایفس میں ہے تو ہم ایسے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ آج ہو ہمارے پاس آپ کا فارم نہیں نکر رہا آپ کی اسائیمنٹ اپلوڈ نہیں ہو رہی آپ کو study material نہیں ہو رہا تو ہم ان کو ڈاؤنلڈ کر کے ساری چیزیں دے دیتے ہیں تو لہذا وہ تو نون کلیکٹیوٹی کا ایشو نیٹ کے پرابلم کا اس طرح سال ہوتا ہے کہ بچے نے اسائیمنٹ ایک میں انہیں بے ایک بنا رہی ہیں تو ہی ایسے کمکٹو آس وہ ہم مسئلہ آل کر لیتے ہیں ایسے آگے چل گئے ابھی ہم نے ریشنٹلی ڈریکٹرز کی میٹنگ میں اسٹانبہ گئے تو وائشان صاحب نے بڑی کمال کیا ہمیں یہ ہم نے جب پوائنٹوڈ کیا کہ ڈیپ ایریاز میں یا بارڈر ایریاز میں جہاں کنیکٹوٹی نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی آپ وہاں کے کچھ سکول جو ہے نا وہ نومنیٹ کر دیں وہاں کمپیوٹر رکھ لیں گے تو یہ یونیورسٹی کی کنٹری وائیڈ ہے کہ جہاں کہیں نیٹ کا پرابلم ہے ایرام اکبال اکبال اپنورسٹی منی لے سکولوں میں بنا دے گی اچھا ہمیں انساءاللہ ایک دو کمپیوٹر جو یہ ہونے والا ہے نیورک پوچھر پورے پاکستان میں اسی سال ہونے والا ہے انشاءاللہ پورے پاکستان میں دی سینٹرلائز کر رہے ہیں ہمیں اس کو کہ جہاں کئی کنیکٹوویٹی کا ایشو ہے وہاں اپنورسٹی رکھنے جا رہی ہے دیریکٹرز کو یہ کہا گیا کہ وہ پوائنٹ اوٹ کریں گے کہ یہاں پہ زیرو اپنا کنیکٹوویٹی ہے جی اور یہ لوگوں کے پاس فسیلٹی اویلیبل نہیں اگر تو وہ یونیورسٹی یہ پلان کر دیا کہ وہاں پہ ہم ایک دو کمپیوٹر رکھیں گے ساتھ وہ ڈوائز دیں گے جو ڈوائز دیں گے جو ڈوائز ہوگی اینی وائی سامنے پورا ایرادہ تکی ہے ایشو ہو گیا جی انشاءاللہ آن لائن جائے گا جی میں یہ سامنے بڑا فیدا ہے ایشو ہم ایک گھر ہیں کہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ میری ایک سٹوان کا ٹیلی مون آ گیا شیو ہم ایک رکواہر تو ٹرابل ٹو ادر ایری آز کسی آؤٹسٹیشنر اس نے جانا تھا اس کی ورک شاپ تھی اس دن تو مجھے اس نے کہا جیٰ کیا کروں جی میرے لیے مٹا پرابلم ہے اور میں کیسے کروں گی میں بڑے آپ کے پاس انڈرائیڈ ہے جی وہ تو ہے میں کہا جی پیکج کیجئے اور ہنس فری لیجئے آپ پر لانوں کو کسی ترابل کر لی چیئے تو وہ شی یوز تو ٹرابل انڈ دو چاپا اسے کہیں باہر جانا پڑا وہ اپنی وکس شاہ بھی اسے اٹھینڈ کر لی تو یہ بلیسنی بھی ہیں اچھ ہے بلکل 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 ہم اگر وہ تھوڑا سی ایکس کو اکسیپٹ کر لیں چیز این ایویٹیبل تب دلی ناغذیل ہے تو یہ میڈیا کا دھور ہے سوشل میڈیا کا دھور ہے آئی ٹی کا دھور ہے ابھی جانے ہی جانے ہم نے ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے انڈرائیبل تب دلی ناغذیل جانے ہی تو جس طرح سارا کچھ آن لائن ہوا ہے تو جو ان کیا لگتا ہے آپ کو یا یہ پیپرز جو ہیں جو ہوتے ہیں فائنل پیپرز ہوتے ہیں وہ بھی آن لائن کی طرف جائیں گے جس طرح ابھی کیا یا وہ فیسکل ہوا کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا دورویتی نظام میں طریقے کا رہا ہے اب دھان کا کہ ہم جو جو exam centers بناتے ہیں بچوں وہاں کی رانوبرٹری پر آتی ہے they are going to appear in the examination halls ہم شروع سے اور اب بھی یہ ہی کر رہے ہیں لیکن وہ particularly آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ جب COVID آیا اور آدھارے بات ہوگا چونکہ ہر جگہ پہ اپنی building نہیں ہے اپنی premises نہیں ہے ہم جو ہے مستعال لیتے ہیں ہم local جو education institutions ہیں colleges ہیں schools ہیں تو وہاں ہم exam centers بناتے ہیں جب گورنمنٹ کو بند کر دیتی ہے due to the reasons تو وہ پھر ہمیں online mode پہ آنا پڑتا ہے اور آپ میں اس میں ایڈ کنوں گا آپ کا اس سوال سے ابھی دوسری ادارے دیکھیں جب ہی formal universities جو ہیں وہ پچھلے ایک دو سالس exam بھی نہیں لے پا رہی ہیں ابھی شاید وہ شروع کر رہے ہیں تو ہم نے الحمدللہ autumn 19 کا لیا spring 20 کا لے لیا autumn 20 کا لے لیا ہم نے تمام exam جو اپنے semester کے لے لی ہیں completers کو اپنا certificates و ڈگریز بھی دے دی ہیں تو اپنورسی کا نظام نہیں رکھا ہاں رکھا نہیں ہے اور بالکل بہت اچھا لے کے چلے ہیں لیکن تھوڑا سے مسئلہ مسائل یہ بھی ہے کہ کافی جگہوں پہ اس طریقے سے دیکھنے آیا کہ پیپر جو ہیں وہ online جب ہوتے ہیں تو پھر student کوئی اور بے شکا آگے سامنے بیٹھا ہوا حل کر رہا ہوتا ہے online جمع اور کچھ اور کوئی تروا رہا ہوتا ہے اس طرح کے بڑے سین نہیں ٹرانسپرینٹسی دیکھیں یہ ایک نئی چیز آئی ہے ٹرانسپرینٹسی آئی جگہ پہ ہو جاتی ہے student کو login ہونا پڑتا ہے اس کو questioner آتا ہے یہ تو اس پہ آتا ہے یہ تو کوئی بھی یونرسٹی لے گئے اب یونرسٹی فی ایڈیوکیشن نے پیچھے دنوں وہاں پہ ایک ہمارے کسور میں کنکوڈیا کالا جب وہاں پہ exam لیا تو بچے یہ باہر کرتے ہیں اور ان پہ رضائی بات ہے کہ آدھاریں پھر ایک طریقہ کار بناتے ہیں ان کو supervise کرنے کے لئے تو اپرنسٹی کا منیٹرنگ کا نظام ہے we are very much active in our region ہم بالکل جہاں کہیں ہوتا ہے visit to the exam centers اور مقیدہ اس کی منیٹرنگ ہوتی ہے ابھی بالکل میں ایڈ کروں گا جی جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل داخلے ہو رہے ہیں ہمارے اور یہ میں نے financial station scheme جو بچوں کی یہ ویجن ہے جو مجھے conveyer ہوا ہے وردی وائی شانسر آپ کی طرف سے کہ کوئی بچہ جو افور نہیں کر پاتا فیز کی براہ سے اس کو تعلیم سے باہر نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ بیسیکلی ہر بچے تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے اور بیسیکلی سٹیٹ کا یہ ڈیوڈی ہوتی ہے کہ وہ ہر بچے کو اس کا حق پہنچائے تو ہمیں کبھال اپنورسی بالکل شانہ بشانہ سٹیٹ کے جی بیٹے ہیں definitely we are proud کہ اپنورسی مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ بیل فرد اگر جو میں نے آپ کو بچہ یا بیٹی ہماری ایڈوکیشن کے لئے نہیں آ سکتے فرس بیسے میں ہم فیک انسائشن نہیں دیتے لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جو علم ایسر کرنا چاہتا ہے ڈی ٹریک ہو گیا فارمل ایڈوکیشن انسٹیوشن سے اب وہ پر ایسے کرنا چاہتا ہے فی نہیں ہے بیٹیوں کی پرابلم ہے پیرنٹس کی پرابلم ہے تو وہ بھی یونیورسی انشاءاللہ فورڈ کرے گی آپ کے چینل کے تواصل سے ایسی جو ڈیسرنگ ہے وہ کرائیٹیئریا اس پہ ہم دیرتے ہیں کہاں ڈیسرنگ ہے شرٹر اس کی ویریفکیشن ہوتی ہے ایسے بچوں کو دو چار بچے ایسے جو سپیشل ہیں جو نہیں افورڈ کر پاتے تو وہ ہم وائشان صاحب کو ریکمند کریں گے وائشان صاحب نے ہمیں دریکٹرز کانفرنس میں ابھی میں یہ سمتا ہوں انہوں نے بڑی کمال بیرمانی کی سب کوئی بھی لیول ہو کوئی بھی لیول ہو آپ نے یہ بڑا ویجن ہے وردی وائشان صاحب کی کہ کوئی بچہ صرف وہ پیسے کی براہ سے تعلیم آسل نہ کر سکے آپ نے اتنا ٹائم گیا آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ایک تو آپ کا شکریہ آپ کے چینل کے تواصل سے بہت سارے ضرورتمند لوگوں کو یہ ہماری آواز پہنچے گی میں نے اس میں انفرمیشنز دے دی ہیں بڑی مائنر سی فیز ہے یونیورسٹی کی کسی نے میٹر کرنا ہے ایج فیکٹر کوئی نہیں ہے چالیس سال کا بندہ چھوٹی موڑی کسی کار کرنے میں فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو میں ایسا ہوں اس کو علمی استعداد اگر وہ بڑھانا چاہتا تو بڑھانا چاہیے اس کو ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں چھوٹے بھائی کا کلاس فیلو وہ کہنے لگا جی میں جاب نہ سوچیں میں کیا کر سا تو میں اسلاحباد میں تھا پرانی باد میں کہا جی آپ کوئی کورس کیا نہیں کیا میں کہا میٹر کر لی جی کر لی میں کہا پی ٹی سی کر لو اس نے پی ٹی سی کے بعد فے کیا سی ٹی کیا بی ایڈ کیا بی ایڈ کر گیا ایم میڈ کر گیا ایم فیل کر گیا اپنے ہی کہوں کے سکول میں ایٹین گریڈ میں وہ ابھی ہیڈ ماسل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ کمیونٹی کو پٹکرللی اپنے ہی بڑی ایک بلیسنگ ہے جو کہ واقعی ایک نیمہ سے کام نہیں ہے تو یونیسٹی ہمارے بچے انجینئرز بنیں ڈاکٹرز بنیں جو بچہ بھی کہیں ڈراب ہو گیا ہے ڈی ٹریک ہو گیا ہے علم سے ہٹ گیا ہے تو وہ آپ کو موٹیوٹ کریں جو ہمارے احباب سون رہے ہیں بچے انجینئرز سون رہے ہیں خود تو وہ آئے ہیں اور چاہے تیس سال سے سلسراغر منکتے ہوئے ہیں تو وہ اپنے پروگرام کو جوائن کریں یہاں پہ تقبیل کریں ہمارے ہاں ایج فیکٹر نہیں ہے میرا دل کرتا ہے کہ ایم بی اور ایم فیل اپنورسی سے کیا ہوا ہے تو ابھی میرا یہ رہا ہے کہ میں کوئی ای کامرس کے کورسز کرلوں ریٹائرمنٹ پہ میں چلیں کوئی ای کامرس پہ ہی کام کرلیں انشاءاللہ تو یہ ایجوکیشن ہمارے ہاں کوئی تیریٹوری ڈسٹیبیشن نہیں ہے ایج فیکٹر نہیں ہے پھر اور بڑی جدت جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک پروگرام آپ کر رہے ہیں تو اس میں کسی ایک پروگرام میں سپلی آ جاتی ہے تو ہم آپ کو ری اپیر کا چانس دیتے ہیں ری اپیر میں بھی رہا جاتے ہیں اس ایک کورس میں آپ فریش کریں بلکل دوسری یورسٹی تو کرتی ہیں جی ڈراپ ہو گیا چانس ختم ہو گیا تو نئے سرسے آئیں بچے جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ ابھی کہ بیدہ دا سٹیپولیٹڈ پیریڈ ابھی یورسٹی اس میں ڈیفائن کر رہی ہے کہ دو چار سال میں اگر آپ کا پروگرام پورا ہو گیا ہے اور ایک انگلیس نہیں ہو رہی تو آپ اس کو ریپیٹ کا لیں اس کا فریش داخلہ لیں یہ ایک بہت بڑی فسیلیٹی ہے بھیک ہے کی مشاوب رائے بھیک rep Alabama وہ جب ایک ایک کوٹس دھ Electric وقت بہت شکریہ سر آپ نے اتنا سارا تائم جی تینک بھرما جی آپ کا بھی والی scripture اگر آپ ! من CDW rymm شکریہ انشاءاللہ جلد نئے پروگرامیں ملیں گے نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ